بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں ہوت کافی اور کالڈ کافی چلیے سب سے پہلے ہوت کافی تیار کرتے ہیں جس کے لئے ایک کپ میں دو ٹیبل سپون کافی ڈالیں پھر اس میں فور ٹیبل سپون چینی اس میں نیم گرم پانی ڈال کر ہاتھ سے اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے جیسے جیسے یہ ٹھک ہوگی پانی ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ فارمنگ شیپ میں آ جائے ہم اسے دو سے تین دن کے لئے فریج میں سیف بھی کر سکتے ہیں اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے پانی بھی ساتھ سا ڈال کر اس کو بلینڈ کرتے رہیں دس منٹ کے بعد یہ ایک فارم کی شکل میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا تھک ہے اور کتنا فلفی ہے اس کا ایک فومی ٹیکچچر ریڈی ہے اب ہم بنائیں گے کافی کافی کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ دودھ گرم کرنا ہے اور اس کو شیک کرتے رہنا ہے دودھ اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد اس کو اتار لیں گے اب کافی ریڈی کرتے ہیں ایک مگ کے اندر سب سے پہلے ہم گرم دودھ ڈالیں گے اس پر جو ہم نے کافی مکسچر تیار کیا ہے اس کا ایک چمچ بھر کے ڈال دیں گے اور ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے دیجئے ہماری کافی تیار ہے اس کو کریم سے ڈیکور کریں اب ہم بناتے ہیں کولڈ کافی اب ایک کپ میں ایک ٹیبل سپون کافی ٹو ٹیبل سپون چینی اور ٹو ٹیبل سپون پانی ڈال کر مکس کرتے ہیں جب کافی اور چینی پانی میں اچھے سے ڈیزولف ہو جائیں تو ایک بلینڈر میں یہ کافی مکسچر ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں ایک کپ دودھ دو ٹیبل سپون آئس کریم اور ٹین ٹیبل سپون پرف ڈال کر اچھے سے بلینڈ کر لیں ایک گلاس کو چوکلر سوس کے ساتھ ڈیکور کریں گے کافی ڈالنے کے لئے ایک خوبصورت سا گلاس ریڈی ہے گلاس میں بلینڈڈ کافی ڈالیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا فومی اور فلفی ہے اس کے اوپر آئس کریم ڈالیں گے اور چوکلٹ چپ کے ساتھ گارنش کرتے ہیں مزیدار اور ایزی ٹو میک کولڈ کافی تیار ہیں لنگڈ کافی تیار ہیں اب د answeredplinر